ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں جعفر مجتہدی تے زودوری جو بغداد کے پاس رہتے تھے کازمین میں غالباً رہتے تھے فلج ہو گیا فالج ہو گیا شدید مریض ہو گیا ان کی دادی بزرگوار نے بڑی کوشش کی کہ سارے مریضوں کو دکھائیں سارے اتباہ کو بغداد کے دکھایا سب نے ہاتھ کڑے کڑ دیئے کہ علاج نہیں ہو سکتا کسی نے کہا ان کی دادی سے کہ ہلہ میں جو مقام صاحب الزمان ہے وقت کے امام کا مقام ہے وہاں لے جائے امام کا گزر ہوتا ہے وہاں سے امام کی نگاہ پڑ گئی شفا مل جائے گی انہوں نے سنا وہ چلی گیا لے کے چلی گئی یہی ہوا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پڑھا ہوا تھا میں نے دیکھا وقت کے امام آئے وہاں مجھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کہا مولا آپ جانتے ہیں میں تو کتنے عرصے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا فالج ہو گیا کہا مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے کھڑا کیا اور میں کھڑا ہو گیا لوگوں نے جب مجھے دیکھا کہ یہ تو سالم ہو گیا یقیناً امام نے سے کیا لوگوں نے میرے پر حملہ کر دیا اور تبرک کے لیے میرے کپڑے کے ٹکڑے جو ہے وہ لہنا شروع کر دیا اور مجھے دوسرا لباس دیا میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا کیوں صرف متصل ہوا امام سے وہ بھاج ہمارے بھی ہم بھی فالج ہیں آپ کو دیکھنے میں رکھتا ہے سالم میں لیکن یہاں پر دل مردہ ہے یہاں پر بدن ظاہر میں چل رہا ہے لیکن اندر سے کھوکلا ہے مگر کیا ہمیں وقع امام کی ضرورت نہیں ہے مگر کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مولا آئے اور ہماری اس مشکل سے ہمیں نجات دے اصل وہی ہے جس کا ہم انتظار کرے اصل وہی ہے علامہ مینی نے جو واقعہ بیان کیا کہ صرف انہی سے یہ بات کو نکل کیا گیا ہے اور کسی نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ جب در و دیوار کے درمیان میں حضرت سعیدہ آئی ہیں تو انہوں نے یہاں مہدی پکا رہا ہے کیوں کنیکشن ہے رابطہ ہے ارتباط ہے ایک اہل سنت فیملی تھی زاہدان کی زاہدان پلوچستان کے اندر ہے جو ایران کا عراقہ ہے وہاں کی تھی اہل سنت تعدہ ہوا رہتے ہیں بچہ شدید مریض ہو گیا علاج کیلئے تہران لیا ہے وہاں بھی علاج کیا جواب نہیں دیا بچہ بلکل معلوم تھا تو وہاں پر جو نرس بیٹ جو ہوتا ہے پرستار وہ تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کوئی اور کر سکتا ہے کہا کون کہا جو کم ہے شہر اسی شہر میں ایک مسجد ہے مسجد جمکران کہا وہ آخری امام سے منصوب ہے آپ بچے کو وہاں لے جائیں وہاں اس کا علاج ہو جائے گا وہاں تھی کیا نہیں کرتی سب کچھ کر چکی تھی نہیں لے گئی بچے کو لے آئی اٹھا گئے لے آئی وہ وہیں چھوڑ دیا کمرہ لے لیا مالکہ بعد میں ایک ٹائم پر خدام دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ واقعہ مسجد جمکران میں سب تھے دیکھا کہ بچہ جو ہل نہیں سکتا تھا دیکھا بچہ کمرے سے باہر چلتا وہاں آیا خدام دھوڑ پڑے کہ کیا ہوا پھر اس بچے نے بتایا بچے نے بتایا کہ مجھے جب چھوڑ کے آپ لوگ گئے تو کوئی نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نکاب پوش بی بی آئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہر بھی جوان آیا ہے اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا پوش خاتون کہتی ہیں اس جوان سے کہ اس کو شفا دے دو کہا نہیں اس کا وقت پورا ہو چکا ہے وہ وقت کا امام ہے عورت سیدہ ہے کہا اس کا وقت پورا ہو چکا ہے تو خاتون کہتی ہیں اس کی ماں نے ہم سے توسل کیا ہے ہم سے توسل کیا ہے کیسے خالی آتے ہیں خب یہ سننا تھا وقت امام کا وقت امام نہیں خب یہ رابطہ ہے دونوں کا